امید کرتے ہیں آپ سب خیلیہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائی کے ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکلاتے رہے ہیں میرا نامر احمان انبر میں ہوں محمد اور میں ہوں دفر اقبال اور بھائی دیکھنے جا رہے ہیں پانڈوان کے آخری سفر کی کہانی تو صرف یودش ترکی ہی کوئی چندت کیوں ملی تو دیکھتے ہیں بھائی وانڈو کے کچندت کا سفر تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم سیریز تو ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم خود کنفیوز ہو گئے ہیں بھائی کہ ہم کریں کیا بات یہ نہیں کہ بھائی ہم کر کیوں نہیں ہم کنفیوز ہیں کہ کریں کیا اور سب کا کوئی ادھر کوئی ادھر ہمیں لگا رہا ہے ہمیں سب میں کوئی نہیں آرہی باقی دیکھتے ہیں بھائی ویڈیو تو چلو ایک دو دن بھئی چلو یہ ویڈیو ویسے جو ہیں یہ تو ڈالتے ہی ہیں تو اس کے ریلیٹڈ آپ بہت ساری بھئی کرشنا جی اور باقی ساری بہت ساری جو ویڈیوز ہیں وہ مجھے سین کریے گا بھئی انسٹرالگرام کا لنک ڈسکرپشن میں ہے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں بھئی مہا بھارت یکدو میں وجہ پرابت کرنے کے بعد پاندووں نے چھتیس ورشوں تک ہستنا پر پر راج کیا اس کے پشار کئی برکار کی بھیانک اپشکون گھٹنائیں گھٹنے لگی بھگوان کرشن کو گاندھاری کے دوارہ اور ان کے پتر شام کو رشکیوں سے ملے شراب کے کارن یدونشی آپس میں لڑ کر سماپ ہو گئے پھر بھگوان نے سمادھی دھارن کر اپنے پراند تیاغ کیے اس کے بعد ایک شکاری دوارہ چلائے گئے وان سے شری کرشن نے بھی دے تیاغ دی پتر اس بات کی سوچنا جب پاندووں کو ملی تو انہوں نے بھی دروپتی سہے پرلوک جانے کا نشی کیا اور پھر سشریر سورگ کی یادرہ کے لیے پرستان کر گئے لیکن درشکوں کے آپ جانتے ہیں کہ اس یادرہ میں یودشتر کو کئی پریقشاؤں سے ہو کر گزرنا پڑا تھا اگر نہیں تو اس قطعہ کو ان تک دیکھیں نمسکار The Divine Tales پر آپ کا ایک بار پھر سوالت ہے درشکوں آپ کو بتا دوں کی سورگ کی یادرہ پر نکلنے سے پہلے یودشتر نے یویوٹسی کو بلا کر اس سے سمپور راجی کی دیکھ بھال کا بھار سوم دیا اور ابھی منیو کے پتر پر اکشت کا راجہ بشیک کر دیا اس کے بعد پاندووں وطرابدی نے سادووں کے وسط دھارنگ کیے اور سورگ جانے کے لیے تکن پڑے پرنتو ہستناپور سے نکلنے کے بعد راستے میں پاندووں کے ساتھ ایک کتہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا یہاں دیکھ ارجون بھیم نکول اور سہزیب کو بڑا ہی آشری ہوا تب یودشتر نے انہیں بتایا کہ یہ میرا سوامی بھکت کتہ ہے پھر پانچو پاندو دروپتی سہیت انیک تیر تھوں ندیوں و سمدروں کی یادرہ کرتے کرتے آگے بڑھنے لگے پھر ایک دل وہ سبھی چلتے چلتے لال ساغر تک آ گئے پرنتو انتیمیاترہ کے سمیے بھی ارجون اپنے کانڈیو دھنوش وہ اکشے ترکشوں کے لوگ کا دیاک نہیں کر پائے تھے جس کارن لال ساغر کے پاس اگنی دے پرکٹ ہوئے اور انہوں نے ارجون سے کانڈیو دھنوش اور اکشے ترکشوں کا تیاک کرنے کو کہا تب ارجون کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کا تیاک کرنا پڑا پھر پاندووں نے پرتفی کی پرکرما پوری کرنے کی اچھا سے اتر دشا کی اور یادرہ آرمب کی اس طرح یادرہ کرتے کرتے پاندو ہمالے تک پہنچ گئے جہاں انہیں گیدارنات میں شیب کے درشن ہوئے اور انہیں بندو باندھووں کی ہتیا کے پاپ سے مکتی ملی پھر بھاگوان شیب نے انہیں سورک کا مارک بتایا تھا پاندو آگے پڑھے تو انہیں بالوں سے بھرا سمدھر دکھائی پڑا اس کے بعد انہوں نے سمیر اوپربت کے درشن کیے پھر وہ سبھی سشریف سورک کی اور پڑھنے لگے تب ہی اندردیو بہا پرکٹ ہوئے اور انہوں نے پاندووں سے کہا میں تم لوگوں کو لینے آیا ہوں تب یودشتر نے کہا پربو شما کرے ہم لوگ آپ کے ساتھ سورک نہیں جا سکتے کیونکہ ہم سبھی منوشی ہیں اور ہمارے لیے اپنے بل پر ہی سورک تک کی یادرہ کرنا اچھت ہوگا یودشتر کے موقع سے ایسی باتیں سن کر دیوراج اندر پرسند ہوئے اور وہاں سے چلے گئے اس کے بعد پانچو پاندو درابتی تتھاوے کتا تیزی سے آگے پڑھ رہے تھے تب ہی درابتی لنکھلا کر گئے یا دیکھ بھیم نے یودشتر سے پوچھا کہ درابتی نے کبھی کوئی باپ نہیں کیا تو پھر کیا کارن ہے کہ وہ سب سے پہلے نیچے پر پڑے تب یودشتر نے کہا کہ درابتی ہم سب ہی میں ارجن کو سب سے اتک پریب کر دی تھی اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا ایسا کہہ کر یودشتر درابتی کو دیکھے بینا ہی آگے پڑ گئے پھر تھوڑی درابت سہدیب بھی گئے پڑے تب ہی بھیم نے پناہ یودشتر سے سہدیب کے گرنے کا کارن پوچھا تو یودشتر نے بتایا کہ سہدیب کسی کو اپنے جیسا ودوان نہیں سمجھتا تھا اسی دوش کے کارن اسے آج گرنا پڑا اسی طرح کچھ دیر بعد نکل بھی گر پڑے پھر بھیم کے پوچھنے پر یودشتر نے بتایا کہ نکل کو اپنے روپ پر بہت ابھیمان تھا اس لیے آج اس کی یہ گردی ہوئی اس کے تھوڑی دیر بعد ارجن بھی گر پڑے یہ دیکھ یودشتر نے بھیم سے ان کو بتایا کہ ارجن کو اپنے پراکرم پر ابھیمان تھا ارجن کا ماننا تھا کہ وہ ایک ہی دن میں شطروں کا ناش کر دے گا لیکن وہ ایسا کبھی کر نہیں پایا اور اسی ابھیمان کے کارن ہی ارجن کی آج یہ حالت ہوئی ہے ایسا کہہ کر یودشتر آگے بڑھ گئے اس کے بعد تھوڑی آگے چلنے پر بھیم بھی گر گئے جب بھیم نے یودشتر سے اس کا کارن پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تم کھاتے بہت تھے اور اپنے بل کا چھوٹا پر درشن کرتے تھے اس لیے تمہیں آج بھومی پر گرنا پڑا یہ کہہ کر یودشتر آگے چل دیئے اور کیون وہیں سوامی بھکت کتہ ہی ان کے ساتھ چل رہا تھا تھوڑی دیر چلنے کے بعد یودشتر کتے کے ساتھ سوار کے پرویش دوار پر پہنچے جہاں دھرم راج نے انہیں یہ کہتے ہوئے روک لیا کہ یودشتر تمہارے ساتھ یہ ایک کتہ سوار کے پرویش نہیں کر سکتا ہے دھرم راج کی بات سنکر یودشتر نے کہا کہ یہ کتہ میرا پرم بھکت ہے اس لیے اسے بھی میرے ساتھ سوار کے جانے کی آگیا دیجئے لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا پرندو جو کافی دیر تک سمجھانے پر بھی یودشتر کتے کے بینا سوار کے جانے کے لیے نہیں مانے تو کتے کے روپ میں یمراج اپنے واسطرک روپ میں آگئے درشتر کو آپ کو بتا دوں کہ یودشتر جس کتے کو پورے راستے اپنا سوامی بھکت کتہ سمجھ رہے تھے واسطرم میں بھے کتہ مرتیوں کے دیوتا یمراج تھے یودشتر کو اپنے دھرم میں اس پھر دیکھ کر یمراج یعنی دھرم راج بہت پرسن ہوئے اس کے بعد دھرم راج یودشتر کو اپنے ساتھ سوارگ لے گئے پرانتو سوارگ پہنچ کر یودشتر کو یہ دیکھ کر بڑا ہی آشری ہوا کہ وہاں دریو دھر ایک دیو سنگھہ حسن پر بیٹھا آئے جبکیوں کے چاروں بھائی اور دروپدی وہاں نہیں ہیں تب یودشتر نے دیوتاوں سے کہا کہ میرے بھائی تتھا دروپدی جس لوگ میں گئے ہیں میں بھی اسی لوگ میں جانا چاہتا ہوں مجھے ان سے اتمن لوگ میں نہیں رہنا ہے تب دیوتاوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کی ایسی ہی اچھا ہے تو آپ اس دیو دودھ کے ساتھ چلے جائیے یہاں آپ کو آپ کے بھائیوں کے پاس پہنچا دے گا یودشتر اس دیو دودھ کے ساتھ چلے گئے اس کے بعد دیو دودھ یودشتر کو ایسے مار پر لے گیا جو بہت ہی درگم اور خراب تھا اس مار پر چاروں اور گھوڑ اندھکار پھیلا ہوا تھا سبی اور لاشوں کا امبار لگا ہوا تھا جن سے درگنز آ رہی تھی اس کے علاوہ لوہے کی چوچ والے کوئے اور گت منڈرا رہے تھے وہے اسی پتر نامک نہ رکھ تھا وہاں کی درگند سے تنگا کر یودشتر نے دیو دودھ سے پوچھا کہ ہمیں اس مار پر اور کتنی دور چلنا ہے اور میرے بھائی کہاں ہیں یودشتر کی بات سن کر دیو دودھ بولا کہ دیوتاؤں نے کہا تھا کہ جب آپ تھک جائیں تو آپ کو لوٹا لاؤں یعنی آپ تھک گئے ہوں تو ہم پنہ لوٹ چلتے ہیں یودشتر نے ایسا ہی کرنے کا لشے کیا پرندو جب یودشتر واپس لوٹنے لگے تو انہیں دکھی لوگوں کی آواز سنائی تھی وہ یودشتر سے بار بار کچھ دیر اور وہیں رکھنے کے لیے کہہ رہے تھے ان کروں آوازوں کو سن کر یودشتر نے جب ان سے ان کا پرچے پوچھا تو انہوں نے کن، بھیم، ارچن، نکل، سہدیو و جھرابدی کے روپ میں اپنا پرچے لیا تب یودشتر نے اس دیو دودھ سے کہا کہ تم پنہ دیوتاؤں کے پاس لوٹ چاؤ میرے ہاں رہنے سے یادی میرے بھائیوں کو سکھ ملتا ہے تو میں اس درگمستان پر ہی رہوں گا اس کے بعد اس دیو دودھ نے یہ بات جا کر دیوراج اندر کو بتا دی پھر کشن پششاہ سبی دیوتا بھی یودشتر کے پاس آ گئے دیوتاؤں کے آتے ہی وہاں سگندھت ہوا چلنے لگی چاروں اور اجالہ ہو گیا یہاں دیگی یودشتر نے دیوتاؤں سے پوچھا کہ یہ دیو گن مجھے پہلے یہ بتائیے کہ یہ سب کیا ہے تب دیوراج اندر نے یودشتر کو بتایا کہ تم نے اشک تھاما کے مرنے کی بات کہہ کر چھل سے گرونا چارے کا بد کروایا تھا اسی پرنام سروب تمہیں بھی چھل سے ہی کچھ دی نرک کے درشن کرنے پڑے اب تم میرے ساتھ سورک چلو وہاں تمہارے بھائی و انویر پہلے ہی پہنچ گئے ہیں اس کے بعد دیوراج اندر کے کہنے پر یودشتر نے دیو ندیم کنگا میں سنان کیا سنان کرتے ہی انہوں نے مانف شریر تیاب کر کے دیو شریر دھارن کر لیا اس کے بعد بہت سے مہرشی ان کی اسکتی کرتے ہوئے انہیں اس اسکتان پر لے گئے جہاں ان کے چاروں بھائی آنند پور پر راجبان تھے پھر وہاں یودشتر نے بھگوان شری کرشن کے درشن کیے پھر انہوں نے دیکھا کہ ارجن ان کی سیوہ کر رہے تھے یودشتر کو آیا جیک شری کرشن و ارجن نے ان کا ساغت کیا اس کے بعد یودشتر نے دیکھا کہ بھیم پہلے کی طرح شریر دھارن کیے وائیو دیوتا کے پاس تھے کان کو سور کے سمان سروب دھارن کیے دیکھا اور نکن و سیدیو کو اشنی کماروں کے ساتھ دیکھا پھر دیوراج اندر نے یودشتر کو بتایا کہ یہ جو ساکشاک بھگوٹی لکشمی دکھائی دے رہی ہیں ان کے انش سے ہی دروپدی کا چن ہوا تھا اس کے بعد اندر نے مہا بھارت یود میں مارے گئے سب ہی ویروں کے بارے میں یودشتر کو وستار پوربک بتایا اس پرکار یودشتر اپنے بھائیوں و انہی سمبندیوں کو وہاں دیکھ کر بہت پرسند ہوئے تو درشک و آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو مہا بھارت سے جوڑی یہ کتھا پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی ایسے ہی اتحادمک اور پورانک کتھاؤں کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو اوشے لائک کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اب ہمیں دیں اجازت آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ہنجھ گئیس تو جیسا کہ ہمارے ویڈیو دیکھ رہے تھے بلکل مائن میں بہت سارے کوئیسٹن تھے اس سے آگے تو لیکن یہ کہ یہ کچھ شارٹس ہی انہوں نے بھئی بتائی ہے کہ ساتھ ہی پھر انہوں نے بھئی چھتی برس تک وہاں پر راج کیا اس دینہ پور پر تو اس کے بعد بھئی وہاں سے وہ نکل پڑے بھئی تو بھئی اس فرق کی طرف تو راستے میں پھر ان کو کٹھن جو امتحان بھئی ہوتے گئے کیونکہ ان کو ایک بار لینے بھی آئے تھے کہ آپ کو لے کر جاتے ہیں لیکن بھئی یوڈیسٹر جو ہے نا بھئی وہ ہمیشہ کی طرح اپنی بھئی امانداری پاری قائم رہا تھا انہوں نے بولا تھا نہیں بھئی ہم نے بھئی ایسے ہی جانا ہے تو ذریبہ تھا پھر بھئی وہ اپنا پیدل ہی انہوں نے سفر کیا تھا راستے میں بھئی اپنا چاروں بھئی اور دروپٹی جی تو وہ تو بھئی گر گیا تھے ہاں بلکل لیکنی ہے کہ بعد میں اصل میں جب وہ وہاں پہ پہنچے ہیں تو یہ جو درمیان میں ان کے ایک گیپ آیا یا مطلب کچھ چیزیں انہوں نے فیس کی ہیں تو یہ ان کے لئے جو آنا وہ شاید کوئی پیچھے سے کوئی ان کے جس طرح انہوں نے بتایا بھئی ام نے جو یہ کام کیا اس وجہ سے اس کو گرنا پڑا ناکل نے یہ کیا تو وہ ایک جو آنا وہ اینہ کا جس طرح اس کو بہت پساندہ یہ کچھ جو اپنے اپنے امال ہیں اس کو بھگت کے یا جس طرح آپ یوریشتر کی بات کریں اس نے ایک ہی وہ علاقہ جھوٹ تو نہیں تھا جب چھل تھا آہ جی چھل تھا گرو جی کا انہوں نے کہا تھا کہ بھئی مطلب انہوں نے کہا آتھی جو ہے نا پشوہ تھامہ آتھی پشوہ تھامہ آتھی جو ہے نا اس کی ڈیٹس میں تو مطلب اس سوالے سے انہوں نے لیکن یہ کہ بلکل ایسے بہت سارے ذہن میں کافی ڈاؤٹ تھے کلیئر کرنے کے لئے جو کہ اس ویڈیو میں ہی ہیں اور بھی کافی ویڈیوز ہیں ایک ایک چیز دیکھ لو بھئی ارکل پھر وہاں پہ جا کے سیوہ ہی کر رہا تھا یہ سب سے بڑی بات ہے یہ صحیح بات ہے کہ بھئی انہوں نے بہت سیسی کیا انہوں نے سیوہ بھی بھئی کی کیونکہ ان کے جیسا تو کوئی نیناب تھا اور بھئی انگراج گھن بھی تھا وہاں پہ رہا تھا ابٹی جی بھی تریوہ دن نرک میں جار رہا تھا تو خیر بھئی امید کرتے ہیں آپ کو ایڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیڈ میں اپنی رائکہ دار ضرور کیجئے گا